اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں مصنع دحمت کی صحیح روایت جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹکھنے سے نیچے، چپل سے نیچے، زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اڑ کر نواز پڑھنے جاتی ہوں آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاہ وہ پائے کھانا پڑا ہوتا ہے دائیں سے نکل جاؤں بتائیں۔ تو کیا میں تھوڑیسی اوپر کر کے پ하세요 کھانا گندگی کو کروز کر کے آگے نکل جاؤں آپ نے کہا نہیں دائیں سے نکل جاؤں بائیں سے نکل جاؤں کہنے لگیں دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں مجھے اسے گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے اللہ کے رسولز اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں اس کے بعد نیچے کر لوں گا جب گندگی کو کیروز کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کی اوپر سے نکل جا کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ٹکھنے سے اوپر چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں چادر اٹھانے کی اجازت چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائے خانہ لگ جائے گا آپ نے کہا لگ جانے دے کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اڑ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں جب اوپر عورتوں کا لگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اڑے اڑے نماز پڑھتی ہوں آپ نے کہا اسی چادر کو اڑ کر نماز پڑھ لے کہنے لگی اس میں پیشاب و پائے خانہ لگ جائے گا کیا اسی اور چادر کو اڑ کر نماز پڑھ لوں آپ نے فرمایا ہاں اے عورت جب پیشاب و پائے خانہ تیری چادر میں لگے گا جب تُو آگے پڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی کیونکہ تیری چادر نیچے ہے جب پیشاب و پائے خانہ اس میں بھر جائے گا جب تُو آگے پڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں اسی چادر میں تُو نماز پڑھ لے گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی میرے بھائیوں پیشاب و پائے خانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جلسوں میں بھی چونیاں خریدنے کے لیے بیلونز خریدنے کے لیے جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریق سے لیڈیز پندان سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو شرمانی چاہیے تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں دکانداری کریں خریداری کریں یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلو انہ رجلن بی مراتن اللہ کا نسالس ہم شیطان کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اس میں تیسرا پہکانے والا شیطان ہوتا ہے میرے بھائیوں اسلام کا قانون یہی ہے اسلام کا نظام یہی ہے ایک عورت اس کا شوہر مر چکا ہے عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ ہج کرنا جانا چاہتی ہے شوہر انتقال کر گیا اب عورت اکیلے ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے جبکہ مستطی ہے صاحب استطاعت ہے ہج کرنے جانا چاہتی ہے اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ جا چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس دولت ہے اللہ کی نبی کہتے ہیں پھر دولت سبھال کر اپنے پاس رکھ اگر تیرا بھائی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے نہیں اے اللہ کے نبی میرا پروس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں چلی جاؤں فرمایا نہیں نہیں مو بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم ہج کرنے نہیں جا سکتی ہو اس لیے کہ اپنے مو سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا اپنے مو سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا تم کسی کو بیٹا بول دو بھائی بول دو جو چاہو بول دو لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہج کرنے جائے اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے یا کسی کو بہن کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلام ایک عبادت میں حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو مو بولے بھائی اور مو بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا تو میرے بھائیو جب خانِ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے صفہ مروہ کی صحیح کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شوپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو میرے بھائیوں پھر پردے گا پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریق کی اجازت کیسے دے گا ہماری ماں پہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے سنجید کی سے اس کو لینا چاہیے ایک زمانہ تھا حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی میں اتنی بیمار ہوں اتنی بیمار ہوں لگتا نہیں کہ اس بیماری میں میں بچ پاؤں گی اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے اگر میرا انتقال ہو جائے اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا رات کی تاریخی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ایزہ کیوں کہہ رہی ہو اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے مٹی کو رکھیں گے تمہارے باپ کا تمہارے ابو کا فرمانے کی میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ پھر میں لیٹ کیسے کروں فرماتی ہیں اے علی اے میرے پیارے شوہر مجھے رات میں ہی لے جانا میرا میری بات کوئی مگرہ باندھو میری بات کو مضبوطی سے پگڑ لو میری وسیعت کو یاد رکھنا چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں اے علی مجھے رات میں لے جانا دن کے اجالے میں نہیں میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میرے بھائیو انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھو اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا پردہ کیا ہے ہماری عزت و عبرو کیا ہے آج ہم ہمارے ہمارے چہروں گھرگز و ناکز دیکھ رہا ہے کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا چاند و ستار انہیں بھی نہیں دیکھا تھا اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے ہر کس و ناکز جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہن و بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے اور ایک اور بات جتنا امیر باپ ہے جتنا امیر باپ ہے جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو آپ دیکھئے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی کس بات کا امیر ہے تو کہے کا امیر ہے تو اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کا کپڑا لاکر نہیں دے سکتا ہے تو کہے کا امیر ہے تو کنجوس اور بخیل باپ اللہ تعالی نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے ایسی سزا دی ہے کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کر آیا کرتے تھے آج اللہ تعالی نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا نظارہ کر رہے ہیں آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہیں نہیں میرے بھائیو میری بھائیو آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے غور کرو کتنی صاف لفظوں میں کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے دیوس دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے سننے کی طاقت ہے سنیں گے دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑھوا اور بھڑھوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں جانتے ہوں گے بھڑھوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑھوا کہتے ہیں کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے مولانا جرجیس کو آپ کہہ رہا ہوں گے یہ کیا ہو گیا ہے اس کو اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ کھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑھوا جس کی بیوی بے پردہ کھومے وہ شوہر بھڑھوا جس کی بہن بے پردہ کھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑ ہوا اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑ ہوا دیوز کہہ دو مولانا چلے گا بھڑ ہوا مت کب اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے ہم کو اچھا لگانا کب ہے جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو با سا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو تب تو ہومیوپیتک دبا لے لو میٹھی گولیاں کھالا جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے ہومیوپیتک دبا کے بارے میں یہی مشہور ہے بہت لیڈ فائدہ کرتی ہے تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے بہت جلدی بھی کرتی ہے تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتک دبا تو پھر مت کراؤ تقریریں اور تقریر قرار ہے تو سنو سننا پڑے گا کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ کھونتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو سہی سے ذمہ داری نبھانے لگیں تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس انڈروائیڈ موبائل نہ ہو ہماری اٹھارہ بیس سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے اس کے ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمرہ نہیں ہے حاکم نہیں ہے یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ انڈروائیڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے باپ مجبور ہو چکا ہے میرے بھائیو اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل نہیں ہوتا کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی وہ تو گھر میں رہتی ہے کیوں چلائے گی ساپ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی کیوں وارساب چلائے گی کیوں میسنجر چلائے گی اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور وارساب چلانے کے لیے دھیل دے سکتے ہیں کیسے آپ کا یہ دل کیسے گوارہ کر لیتا ہے آپ ذمہ دار ہیں ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی ماں بنیں گی شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایک مقولہ ہے لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈ ہیں یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے ہمیں سوچ رہا ہے ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے امام احمد اپنے ہمبل اپنی مستد کے اندر ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ایک صحابیہ تھی ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جب بچہ پشاپ کرتا تھا تو وہ پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پر ڈال دیتی تھی جیسی بچے نے پشاپ کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پر ڈال دیتی وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا پہلا دن تھا اس کا چلنے کا پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو گا جب چلا میرے بیٹے کو جب پشاپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو جب بھی وہ پشاپ کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پر ڈال دیتی تھی آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا پہلا دن تھا تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دیرے دیرے چلا اور ایک کونے میں جاگر بیٹھ گیا پشاپ کیا اور پشاپ کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پر ڈالنے لگا اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا اس کو پتا ہی نہیں لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو بتایا جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پر ڈال لیا اور کھالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آگیا ماں کی آنکھوں میں آسو آگئے آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فستو برب القابہ قابے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی مجھے امید ہے کہ میرا بچہ اب کبھی ناپاک نہیں رہے گا میرا بچہ جب بھی پیشاک کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور اس تنجہ کرے گا اس زمانے کی ماں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھی اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈر ویر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے بشاپ کر لے یہ ماں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی جبکہ نپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیب اس فرسٹ کالج فور چڑھ رہے ہیں ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے آج بھی دیکھ لو کشنگنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی کشنگنج میں بھی کالج ہوں گے اس کالج سے بی اے ایم اے پی ایش ٹی ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی لیکن انہی بچوں کو دیکھئے کھڑے ہو کر سلک کے کنارے پینڈ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے پشاپ کر رہے ہوں گے یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین دیسٹوڈینٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے جن کو ایم ڈی کرنے کے بعد ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پشاپ کرنے کی عقل نہیں آئی ہے ان سے تو بہتر وہ کتہ ہے جو کم سے کم پشاپ کرتا ہے تو ایک ٹانگ تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کی اوپر چھیٹے نہ آئیں انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بہتر بن کر نکلے ہیں وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی وہ کالیج ان کو انسان نہیں بنا سکے وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے ایم ڈی پی ایش ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پشاپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہہ لینے دیجئے مجھے کتہ گدھا جو کچھ بھی بولتا ہوں میں سب آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیو کہو کہ جانوروں کی اجازت مد بولو ہم لوگ انسان ہیں قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں اولائی کا کل انعام بلہم ازل یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے قرآن نے کہا ہے یہ چوپائیوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ان سے بھی زیادہ گئے گزرے جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں اپنے بارے میں سوچو سوچو